بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سندھ کا ایک قبضہ گروپ جس کا سرگنہ سعید گنی ہے یہ سعید گنی نام کا حرام خور لٹیرہ جس کا بائی سندھ میں منشیات فروشی کا سب سے بڑا گروچ رہتا ہے اس پورے سندھ میں ان کی منشیات فروشت ہوتی ہیں یہ حرام خور منخوص شکل کا لانتی کردار آدمی کہتا ہے کہ عمران ہاں ایک منخوص کی حکومت منخوص ہے پاکستان میں نوست ہے اس کو منخوص آدمی کو زرداری کی نوست نظر نہیں آتی جب سے زرداری نے سیاست پہ قدم رکھا ہے پاکستان کو نوست کے سائے میں گیر لیا ہے یہ حرام خور زرداری اور اس کے یہ چیلے چماتے جب سے عمران ہاں کی قمت ہے یہ ان کے پیٹ میں مرور اٹھ رہے ہیں یہ سعید گنی یہ کسی بینک میں پہلے کررک ہوتا تھا اور وہاں پہ اس نے یونین بازی کر کے لوگوں سے پیسہ لوٹا اور پیسے لے کے لوگوں کو پرسیاں بینکوں میں بڑھتیاں کراتا تھا اور وہاں سے یہ ترقی کرتے کرتے زرداری کی نظروں میں آ گیا کیونکہ زرداری جیسا لوٹیرا اس جیسے حرام خوروں کی ہمیشہ تلاش میں رہتا تھا جو کہ ملک میں دونوں خاتوں سے پیسے لوٹیں اور پیچھے کوئی سراخ میں نہ چھوڑیں پھر جیسے زرداری کی آشربات کے بعد اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اس نے سندھ میں کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں پہ کوئی سرکاری زمین جس کے اوپر اس کا یا اس کے خاندان کا قبضہ نہیں ہے اس حرام خور منحوص آدمی کی شکل دیکھیں یہ شکل صحیح کرپٹ اور منحوص لگتا ہے اس نے اتنی لوٹ مار مچائی ہوئی ہے سندھ میں کہ خدا کی پناہ جب ڈاکٹر شاہد مسعود نے اس کی منحوصت اور اس کے اوپر پروگرام کیے کہ کس طرح یہ دونوں خاتوں سے یہ اس کارج کے خاندان لوٹ رہا ہے تو یہ اس کے اوپر چڑھ دوڑا یہ دمکیاں دینے کے لیے ڈاکٹر شاہد مسعود کے پروگرام میں پہنچ گیا اور باہر جا کے خوب کھل گبارہ کیا اور اس کو ڈاکٹر شاہد مسعود کو بہت مشکل سے اپنی جال بچانی پڑی اس بدماش آدمی کو دیکھو یہ اب امران خان کو دمکیاں دینے پہ اتر آیا ہے اس کی کیا پدی کیا پدی کا شوربہ وہ اس نے تیرے باب سرداری کو لگام ڈال لی ہے تو کس کھیت کی موڑی نہیں ہے یہ ٹی وی کے اوپر بیڑھ کے عجیب و قریب بیان دیتا ہے اتنا لوگوں نے ہپیپل پارٹی کا بیڑا گرہ کیا ہے یہ زرداری کے چیلے چماتے اور اس کی آشربات کے ساتھ ملک لوٹ رہے ہیں کیونکہ یہ اس کو بتا دیتے ہیں یہ لوگوں سے پیسہ کٹھا کر کے سب زرداری کو پھنچاتے ہیں اور یہ زرداری کی مہربانی کے ساتھ ہی اس وقت حکومت میں بیٹا ہوا ہے یہ زرداری کا بوٹ پالشیہ کہتا ہے کہ عمران خان کی حکومت نوست ہے یہ سب سے بڑی نوست یہ ہے خود اس کی شکل دیکھیں نوست سے بڑی ہوئی نوست اس کی شکل سے ٹپک رہی ہے یہ جب بھی بکواس کرتا ہے یہ نوست ہی اس کے موہ سے نکلتی ہے اس کو زرداری اور بلاول کی نوست نظر نہیں آتی جو دنوں باپ بیٹوں نے کیسے پاکستان کو لوٹا ہے اور کیسے طرح دولت سمیڑ کے ساری دبائی اور یورپ امریکہ میں عربوں خربوں ڈالر کی پراپرٹیاں بنا لی ہیں اور ان کو صرف ہڈیاں ملتی ہیں اسے ایسے بھونکتے ہیں اپنے محال ہوں کو کل تک یہ نواز شریف کے اوپر بھونکتا تھا اگر اب جب سرداری نے نواز شریف کو اپنا بائی بنا لیا ہے اور یہ اب نواز شریف کی طریفیں کرتے نہیں تھکتا اور انہوں نے پاکستان میں خوب لوٹ مار بچائی ہوئی ہے اور ان کو لوٹ مار بچائی بند کرنے کے لئے جب امران ہاں نے ان کی گردنوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے تو یہ اپنے آپ سے باہر ہو گئے ہیں اور یہ سعید گنی نام کا کماشتہ امران ہاں کی قومت کو منحوس کہہ رہا ہے یہ سب سے بڑا کراچی کا منحوس انسان جس کا بائی کراچی میں منشیات فروشی کرتا ہے اور جب اس کی نشان دے ہوئی تو اس کی چیہیں اسمان تک پہنچی اور اس کے بائی کی پورے سن میں منشیات کی اڈے ہیں اور پورے کراچی میں ان کی سر منشیات فروشی ہوتی ہے کیونکہ ان کو زرداری کی عاشرواد حاصل ہے اور زرداری کی مرضی کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں کرتے کیونکہ یہ سارا پیسہ اس کو پنچاتے ہیں اور اپنا حصہ لیتے ہیں تو اس کو اب اس کی اوقات یاد دکھانی ہوگی یہ جب بھی بھونکے گا ہم اس کی اصل اوقات دکھائیں گے کہ یہ منحوس آدمی پاکستان کا سب سے بڑا قبضہ مافیا منشیات فروش اس کی اتنی جرت کہ یہ ایک اماندار حکومت کے اوپر مو کھولے اور اس کو منحوس کہے دوست اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسندے یہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دمائے تاکہ ہم ملیں گے اگری ویڈیو کے ساتھ اوکے اللہ حافظ موسیقی موسیقی